ہم مسلسل یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یوٹلٹی سٹور کارپوریشن نے ماضی کے مقابلے میں زیادہ چینی کے ٹینڈرز دیئے چار ماہ میں چھ لاکھ پچیس ہزار ٹن چینی کی خریداری کے ٹینڈرز ایشو کیے گئے صرف اپریل کے مہینے میں تیر لاکھ ساٹھ ہزار ٹن چینی کے ٹینڈرز جاری کیے گئے اور چیرمن یوٹلٹی سٹور کارپوریشن زلکرنین علی خان کے مطابق چینی اسی سے بیاسی روپے فی کلو میں بھی خریدی گئی یعنی مہنگی خریدی گئی پھر ارسٹر روپے کی بیچی گئی اربو روپے کی ستری دی گئی چار ماہ میں چھ لاکھ پچیس ہزار ٹن چینی کی خریداری کے ٹینڈرز کیے گئے جو کہ ویب سائٹ پر موجود ہیں اس میں سے کتنا خریدا گیا کس سے خریدا گیا یہ ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے ہم مسلسل کیرمن صاحب سے دوبارہ بھی دابطہ کرتے رہے معلومات لینے کی کوشش کرتے رہے وہ معلومات ہمیں نہیں دی گئیں اور اب اپوزیشن کی طرف سے بھی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں آج مرزا وہاب نے پریس کانفرنس کی اور اس حوالے سے سوالات اٹھا یوٹلٹی سٹورز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتے ہیں اپریل میں منسٹر انچارج آف انڈسٹریز غالباً وزیر آزم پاکستان خود تھے رزاق داؤت صاحب مشیر تھے اس کے اس کے بعد حماد اذر صاحب کو یہ چارج دیا گیا ہے یوٹلٹی سٹورز نے اپریل کے مہینے میں تین لاکھ پینسٹھ ہزار ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس دستاویزات یوٹلٹی سٹورز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں پروکیورمنٹ پروسیڈنگ ہوئی اس کی تین لاکھ پینسٹھ ہزار ٹن کی یوٹلٹی سٹورز کے ایم ڈی کا سٹیٹمنٹ ہے جو میڈیا پر چلا کہ یہ چینی ہم نے اسی سے بیاسی روپے کے درمیان خریدی ہے جبکہ اس دوران تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایکس میل پرائیس چھتر روپے تھی سیونٹی سکھ روپیز تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تین لاکھ پینسٹھ ہزار ٹن کیوں مہنگے داموں پر خریدی گئی کس کو ریلیو دی جاری تھی کس کی ایمہ پر یہ کام کیا جارہا تھا یہ سوال پوچھنے پر ساری پاکستانی قوم حق بجانے تھے نون لیک کی طرف سے بھی آج سوالات اٹھائے گئے آج آدم تارد نے عظمہ بخاری نے پریس کانفرس کی اور یہ سوالات اٹھائے گئے جو یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے چینی کا ایک بہت بڑا سکیم سامنے آ رہا ہے اس کے اوپر میرا مطالبہ ہے یوٹیلٹی سٹور آف پاکستان اپنی ویب سائٹ کے اوپر فوری طور پر جوٹ ٹینڈرز ابھی تک انہوں نے چینی پرکیور کی اب پاکستان کی ہسٹری میں اتنی چینی پرکیور نہیں ہوئی جو اس تین مہینے کے اندر جو ہے پرکیور کی جا سکی ہے وہ کس کس فیکٹری سے کتنے روپے میں خریدی گئی اور کتنی خریدی گئی فوری طور پر اس کی جو معلومات ہیں وہ پبلک کی جائیں وہ بیف سائٹ کے اوپر ڈالی جائیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں کہ اس بہتی گنگا کے اندر کس کس میں کتنے کتنے ہاتھ دھویں فوری طور پر یہ مطالبہ کیا گیا ساتھ ہی نون لی کے رہنمہ عطا تارر نے جہانگیر ترین کے ملک سے جانے پر سوالات اٹھائے اور دیگر سوالات اٹھائے ہم مطالبہ یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب جب ایک چارٹرڈ اور ایک پرائیوٹ جہاز پر پاکستان سے لندن روانہ ہوئے تو جس وی وی آئی پی لاؤنج سے ان کو رخصت کیا گیا ایف آئی اے اور سیول ایویشن آثورٹی کی طرف سے جو سلامی پیش کی گئی اور وی وی آئی پی سی آف کیا گیا ان کو اس کی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے اس کی فوٹیج اس لیے منظر عام پر لائی جائے کہ کس طریقے سے سو ارب کا ڈاکہ مارنے والے شخص کو شہانہ پروٹوکل دے کے تو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی اور رات کے اندھیرے میں ان کو رخصت کرنے کا مقصد کیا تھا کیا وزیر اعظم پاکستان امران احمد اندھیر صاحب اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو جانگیر خان ترین صاحب کے باہر جانے کیا بلکل علم نہیں ہوا وہ فوٹیج منظر عام پر لائی جائے وہ چینلز پر چلائی جائے اور وہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ایک ڈاکو جب فرار ہوتا ہے تو اس کو کس طرح کا پروٹوکل دیا جاتا ہے مسلسل سبلات اٹھائے جا رہے ہیں مسلسل حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے تفصیلات مانگی جا رہی ہیں ہم نے حماد ذر صاحب کو گلشتہ دینوں دعوت دی کہ اس حساب کے معاملے پر آ کر اس حوالے سے پروگرام میں آئیں انہوں نے جواب نہیں دیا چیرمن صاحب سے معلومات حاصل کرتے رہے کہ بتا تو دیجئے کہ جتنے ٹینڈر کیے کیا اتنی چینی اٹھا لی کیونکہ اگر اتنی اٹھا لی اس حساب سے تو نو عرب روپے تک کی سبسیڈی آپ نے عوام کی جیب میں شکرمیل مالکان کی جیب میں ڈال دی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ہم نے ایم ڈی صاحب سے مریجنگ ڈیریکٹر ایٹری سٹور کارپریشن سے آج رابطہ کیا جب اوپوزیشن کی طرف سے بھی پریس کانفرس کی گئی تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں آنے کی رضا مندی ظاہر کی امروزی صاحب امروزی صاحب بہت شکریہ ہمیشہوں میں جوائن کرنے کے لیے سب بیک تو بیک آپ کی ویب سائٹ پر ٹینڈرز ہیں جس سے مارکٹ میں بہت زیادہ میسیجنگ گئی کہ ایٹری سٹور بہت زیادہ چینی خریدنا چاہتا ہے پہلی مارکٹ میں میسیجنگ تھی کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے پیپرز پارٹی نون لیگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں تین لاکھ ساٹھ ہزار ٹینڈر آپ نے صرف اپریل کے مہینے میں کیے چھے لاکھ پچھے زار انپریسیڈنٹڈ پچھلے پورے سال میں دو لاکھ ٹینڈر کے ٹینڈر کیے تھے ایک لاکھ دس کا جو اپروو وہ جس میں سے ہم نے ضروری نہیں کہ جو اپروو وہ ہم اتنی ہی کونٹیٹی اٹھائے it all depends کہ ہماری ریکارمنٹ ہے ہم اپروو لے لیتے ٹینڈر ہم ون کر لیتے ہیں جو بھی لوہ سپیڈ بیڈر ہوتا اس کو ہم دے دیتے ہیں اور وہ اس پر جتنی ہماری ہماری کونٹیٹی ہوتی ہے so that is as per rules دوسرا ٹینڈر تھا ہمارا اٹھائیس چار ٹوینٹی ٹینٹی کو وہ دو لاکھ ٹن کا تھا وہ سکرائپ ٹینڈر ہے so therefore جو انپریسیڈنٹیڈ آپ کو لازگرہ ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار کا تھا ایک لاکھ دس ہزار میں اٹھتر ہزار ہم نے اٹھایا remaining balance we still have to lift وہ ہماری ریکارمنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پندرہ دن ٹینڈر دینا پڑتا ہے کہ پہلی تاریخ کو ٹینڈر دو تو پندرہ تاریخ تک مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر another 15 days میں پھر ہم ہمیں اس کو finalize کرنا تو اب پھر اس کی lifting شروع ہوتی تو یہ cyclical چیز ہے تو ہم دو ماہ کی planning کے ساتھ چل کے ہاں اپنا ٹینڈر کرتے ہیں مجھے صاحب اگر ٹینڈر آپ سکرائپ کرے تھے ماضی میں ایسا کیوں نہیں ہوا کیونکہ آپ نے 12 مارد 2020 کو ایک ٹینڈر ایشو کیا اس کی closing date سے پہلے پچاس زارہ ٹن کا اس کی closing date سے پہلے ایک اور ایک لاکھ دس زارہ ٹن کا کر دیا اس کی closing date والے دن ایک اور دو لاکھ میٹرک ٹن کا کر دیا کیونکہ اس سے market سے messaging گئی کہ utility store بہت زیادہ چینی خرید رہا ہے یہ اتنا زیادہ تینڈر ماضی میں کبھی نہیں ایشو کیے گئے جب آپ سکرائپ بھی کر رہے تھے مطروبہ نہیں مل رہا تھا اور تینڈر کیوں تینڈر ایشو کر رہے تھے میں بتاتا ہوں سر جس سر اپرل کے تینڈر ہے چار تین دو ہزار بیس کو یہ تینڈر ہوا یہ تھا سکرائپ ہوا سر تینڈر اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیں ایک لاکھ ٹن کا یہ سکرائپ ہو گیا بکوز پرائیسز میچ نہیں کر رہی تھی اور کسی نے بھی جو ہم پرائیس دیکھ کے تھے ہماری سر دو بیرومیٹرز ہوتے ہیں ایک ہم پرائیس انڈیکسنگ کرتے ہیں جو سٹیٹسکس آتے ہیں اخبار میں اور دوسرا بزنس ریکارڈر میں جو پرائیس آتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو میچ کرتے ہیں تو اس سے یہ بہت زیادہ آف تھا تو وہ پہلا ٹنڈرز سکرائپ ہو گیا اس کے بعد دوسرا ٹنڈر ہم نے کیا جو ابھی آپ نے کہا نو تین دو ہزار بیس کو یہ تھا صرف تھرٹی تھازن ٹن کا یہ اپروو ہوا اس کے بعد نیکس ٹنڈر دوبارہ ہم نے کیا سترہ کو بکوز تیس ہزار ٹن میں ہماری ریکارمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی پھر ہم نے سترہ تین کو ٹنڈر کیا جو اپروو ہوا سیویٹی فائی کا تھا اس میں سے ہم نے بیس ہزار ٹن کیا سیویٹی فائیو کا لیکن ایک ہی مل آئی جس سے ہم صرف بیس ہزار ٹن اٹھا سکے باقی ملنے اس کے لیے کالیفائی نہیں کی اس کے بعد پھر ہم نے چوبیس کا ایک ٹنڈر کیا جو ہم نے تیس ہزار ٹن کا اور یہ اپروو ہوا تو یہ اب جب آپ اس کو اگنویجلی دیکھیں گے تو دین یو گیٹ ٹو نو کہ اس میں سے دو ٹنڈرز سکرائپ ہوئے دو اپروو ہے اور اس کو پھر ہم نے یوٹلائز کیا ایٹ ایز نوٹ کہ یہ چاروں کے چاروں ہیں تو یہ ریزن بنتا ہے سکسیسیف چاروں ٹنڈرز آنے کا سی مگر آپ نے ایک رمضان سے پہلے پچاس ہزار ٹن کا کیا اس میں سے بیس ہزار ٹن چینی لے لی پھر آپ نے ایک لاکھ دس ہزار کا کیا اس میں سے آپ بتا رہے ہیں آپ نے اٹھتر ہزار ٹن چینی اٹھا لی یعنی تقریباً ایک لاکھ ٹن آگئی پچھلے کسی رمضان میں بیس ہزار ٹن سے اوپر نہیں اٹھائی تھی اگر آپ کے پاس ایک لاکھ ٹن آگئی تھی تو آپ نے اس کے بعد ایک دو لاکھ میٹرک ٹن کا ٹنڈر کیوں کیا کیونکہ اس کو آپ نے بعد میں سکرائپ کر دیا کیونکہ رمضان سے پہلے تو مارکٹ میں میسیجنگ یہ دینی تھی کہ بہت زیادہ چینی ہے تاکہ جو منپلیٹرز ہیں ان کو موقع نہ ملے سپیکلیٹرز کو موقع نہ ملے جب آپ نے دو لاکھ ٹن کا کیا حالا کے پاس آپ کے پاس چینی آگئی تھی تو اس سے تو انفلیشنری پریشر آپ نے کریئیٹ کر دیا حالا کہ سٹیبلائزیشن کا کام تھا اس میں ہم نے جب وہ ہماری ریکارمنٹ پوری نہیں ہو تھی بیکوز ہمیں اپنا بلڈ اپ کرنا تھا سٹاک رمضان کے لیے رمضان میں ہماری جو ریکارمنٹ جو انٹیسپیٹڈ تھی وہ پچھتر ہزار میٹرک ٹن تھی اور رمضان کی ہماری جو سیل ہوئی ہے وہ پیسٹھ ہزار میٹرک ٹن ہے وہ ہم نے جو دس ہزار میٹرک ٹن کا گیپ اس لیے آیا ہماری انٹیسپیٹڈ سے کم وجہ ہوا کہ کلوجر ہو گئے چار بجے سٹورز بند کرنا شروع ہو گئے کہیس جگہ تین بجے بند ہونا شروع ہو گئے کے پی میں دو دن چھٹی ہو گی جی بی میں دو دن بند کر دی اس کی وجہ سے ہم پجھتر ازار سو وی ور بلڈنگ اپ آسٹاک فور رمضان اینڈ کوویٹ ہمیں پہلے رمضان کا بلڈ اپ تھا مگر پہلے ہی پرائیسز 53 روپے سے 75 روپے 76 روپے پر پہنچ گئی تھی اگر آپ نے سٹاک بلڈ کرنا تھا تو اس لیے کرنا تھا تاکہ پرائیسز زیادہ نہ بڑھیں میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے جو میسیجنگ کی اس کی وجہ سے مارکٹ میں قیمت جو پہلے ہی 75-76 روپے مارچ اپریل میں ہو گئی تھی وہ 90 روپے تک چلی گئی تو جو مقصد تھا پرائیس سٹیبلیٹی کا جو کہ یوٹیلی سٹور کے دو مقصد تو سستی چینی دینا پرائیس سٹیبلیٹی ہونا تاکہ قیمتیں نہ بڑھیں وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا میں اس میں حضرت کرتا ہوں رمضان میں اگر آپ پچھلے 3 سے 4 سال کا بھی ٹرینڈ اٹھا کے دیکھیں پرائیس اسی طرح تقریبا تقریبا 16 سے 20 روپے کی بڑی ہے میں نہ ٹاکے ایک سال سے یہ نہیں صرف اس سال یہ پرائیس بڑی ہے یہ ہر سال رمضان میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے ارسپیکٹیو او جوٹیلیٹی سٹور او نو جوٹیلیٹی سٹور بکوز اس کی ہوتنگ ہوتی اس کے الگ وجوہات ہیں الگ ہم اس پر دسکشن کر سکتے ہیں مگر یہ جو آپ جو شگر رپورٹ ہے ایف آئی اے کی وہ بتاتی ہے 2017 میں 57 روپے 30 پیسے تھی رمضان سے پہلے قیمت اور رمضان کے اندر قیمت نہیں بڑی وہی رہی 2018 میں 53 روپے 70 پیسے نہیں بڑی وہی رہی 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد صرف ڈیڈ روپے کا اضافہ ہوا حالانکہ رائزنگ ٹرینڈ تھا رمضان میں نہیں بڑی تو پچھلے تین سال میں کوئی احساس رمضان میں نہیں اضافہ ہوا تھا اسی کے ساتھ اگر لنگ اجازت دیں تو میں پچھلا آٹے کا برحان کی آپ کو جب وہ ایک آٹے کا برحان بنا تھا صحیح تھا یا غلط تھا اس پہ کومنٹ نہیں میں کروں گا ہم نے 800 پہ اپنی پرائس انڈیکسنگ رکھی کنٹینیوس فور ٹو منس جس کی ویسے آٹے کی پرائس لا محال نیچے آئی رمضان میں آئی گری ویڈ یو نائنٹی تک بھی گئی ہے لیکن ہماری اس پرائس 68 کو منٹین کرنے کے تھے ایک تو یہ ہوا کہ غریب آدمی کو 68 پہ ملی یہ جو لوگوں کو پرسپشن نہیں ہے بلک میں ہمارے چکس اتنے سخت ہیں کہ ہم نے بلک سے کوئی بڑی چینی نہیں نکلے نہیں ایک کا دو کا انسیڈنسز ضرور ہوں گے آپ کے پاس 67 روپے کی ملی یہ بات درست ہے یورٹی سٹور کا کام تھا وہ یورٹی سٹور کر رہا تھا مگر آپ کا ایک اور بھی پرپس ہے وہ یہ کہ مارکٹ میں سٹیبلائز ہوں قیمت وہ نہیں ہوئی وہ 90 روپے پر چلی گئی دوسرا مقصد ہے کہ آپ سبسٹی کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے آپ نے بجائے اس کے ایکس فیکٹری پر لیتے ہم نے پتا کیا ہے چوکلیٹ کولڈ رنگ بسکٹ بنانے والی کمپنیاں وہ 76 روپے پر لے رہے تھے آپ کے چیرمن ہمارے پرگرام میں ہے جمعے کی دنوں نے بتایا یہ کیا سی سے 82 روپے پر آپ نے رمضان سے پہلے چینی لی ہے آپ نے مہنگی لی جو سبسٹی عوام کو دینی تھی وہ شکر مل مالکان کی جیب میں چلی گئی سر میبی میں چیرمن صاحب کے اس پر کومنٹ پر شاید اب اگر آپ ہماری دیکھیں ہماری and that's on record اور میرے پاس standard documents میں ہے pricing سب کچھ موجود ہے I can give it to you as well the maximum جو ہم نے 50 kg bulk میں جو price جو tender ہم نے win کیا ہے اور جو ہم نے لیا ہے وہ 79 روپیز 50 پیسے that's on record I'm not concocting وہ بالکل ریکارڈ پر ہم نے 8082 8082 کی branded sugar پڑتی ہے because جب ہم یہ sugar خریدتے ہیں اس میں پھر ہم اس کو پیک کرتے ہیں پھر اس کو storeوں پہ پچھاتے ہیں شاید وہ اس کا reference کر رہے ہو whereas جو ہم نے x factory price the maximum price we paid for sugar in 50 kg bag is 79 روپیز 50 پیسے on record 89 روپیز 50 پیسے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ مارچ کا جو tender تھا جس کو جھانگیر ترین صاحب نے tweet کیا کہ 20,000 metric ton کا tender تھا جو 89 روپیز 50 پیسے میں آپ لوگوں نے کیا تھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مارچ tender کی قیمت بھی دیکھیں تو اب again جو sugar commission کی report ہے وہ بتا رہی ہے کہ فیبری میں اور مارچ میں بھی وہی prices رہی تھی کہ x factory price تھی x mill price 51 56 پیسے اور market price 89 86 پیسے یعنی آپ نے retail market price پر یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ 89 50 پیسے maximum march میں اٹھایا ہے جو شکر commission کی report سے بھی فیبری کے numbers پتا جل رہے ہیں آپ market price پر یا retail price پر نہ کہ x mill price پر اوکی میں اگر چاہوں بھی خانصہ صاحب اگر میں چاہوں بھی میں نہیں اٹھا سکتا ہمارا process ہے پیپرا کا ہمارے tender میں فائے کے representative بیٹھتے ہیں ہماری ریپرزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں اس میں کچھ نہیں جو market کی price ہمیں best possible ملتی ہے اس سے ہم لے کے اور یہ جس price کی آپ ریفرنس کر رہے ہیں میرے پاس میرے پاس سی پی آئی اس کا بھی indexing ہے اگر کہتے ہیں تو میں نکال لیتا ہوں ہماری price definitely purchase prices سے کام ہوگی اور اس وقت جو price definitely higher ہم نے retail price پر وہ stocks نہیں لیے مگر آپ نے factory price پر نہیں لیے retail price اس زمانے میں یہی نظر آ رہی تھی اور میں پھر کہہ رہا رہا ہوں کہ 23 مارچ کو فائی کی پہلی ریپورٹ آگئی اس کے باوجود آپ نے اور اس ریپورٹ میں مہنگے داموں لی market rate پر ہی لی نہ کہ expected price سے اوپر ہی لی سر دیکھیں اس پہ تو جو inquiry report ہے وہ سب کے سامنے ہے میں جہاں تک کومنٹ کر سکوں گا کیا ہم نے process فالو کیا کیا ہم نے مارکٹ ریٹ پہ اس وقت کے مارکٹ ریٹ پہ اور ہم نے اپنے بزنس ریکارڈر کے اور SPI انڈیکس کو فالو کیا کیا اس وقت کی مارکٹ پرائز سے ہماری ریٹیل پرائز مارکٹ سے کم تھی اس کا نون سبسیڈی کی بات نہیں کر رہا اور کیونکہ اس کے بعد سبسیڈی دلتی ہم اس سے چیپ پہ تو ہم نے پورا اپنا پروسس فالو کیا اور اس میں کوئی انٹیفیرنس نہیں تھی سب آپ کا ٹینڈر ڈاکیومنٹ کہتا ہے کہ آپ ایکس مل پرائز پر لیں گے جس پر دوسری کمپنیاں لے رہی ہیں بسکٹ بنانے والی تو آپ کیونکہ اور زیادہ بڑی تعداد میں لے رہے تھے بگدار میں لے رہے تھے تو آپ کی قیمت کمی ہونی چاہیی تھی بجائے اس کے اتتی زیادہ ہوتی حکومت کی طرف سے پیمنٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے اپریل کے مہینے میں اگزیکٹ جہاں سے میں پڑھ ہوں مگر ترین صاحب نے تو کہا تھا کہ سٹھ سٹھ روپے پر میں بیچوں گا بیس زار ٹن کیونکہ میرا ٹوئنٹی پرسنٹ مارکٹ شیئر ہے اور اسی ہزار ٹن پاکستان شگر میل اسوسییشن نے کہا کہ وہ ستر روپے پر بیچیں گے تو کیا ہوا وہ باقی ستر روپے پر نہیں بیچا شگر میل نے جس کا اتنا عوام کو احسان جتا کہ بتایا گیا جی سر آپ میں اس پر تچ کرنا چاہ رہا تھا یہ ہوا سر یہ کہ باقی صاحب نے ستر کا تھا جہاں گی میں 67 کا آپ کو دوں گا لیکن جب وہ نیوز میں آیا تو اس کی ویسے اتنا ایسے ہو گیا کہ شاید اس کو بھی شگر میل اس کو فائدہ دیا جا رہا ہے اگر آپ یاد کریں تو تمام میڈیا پر ہوا کہ یہ تینڈر کے ساتھ نہیں لے رہے تینڈر کے بغیر داریکٹ پرچیس کر لینے جا رہے ہیں تو حالہ کہ ایسا نہیں تھا ایون جہانگی ترین صاحب سے بھی ہم نے شگر پرچیس کی یہ ہم نے ٹینڈر کیا اور اس کو بھی ہم نے ٹینڈر کرنا تھا بٹ نیوز آئیٹم چلی جس کے ویسے شگر میل اس اس جیشن نے کہا ہمارا گوڈ جیسٹر تھا اس پہ ملائن کیا گا تو بلکہ اس میں نقصان ہوا کنزیومر کا نقصان ہوا جو ستر روپے کی چینی لینی تھی وہ تہتر چوہتر کی جا شاید اس سے بھی زیادہ میں پرائیس کو دیکھ بتا دیتا ہوں اس میں کنزیومر کا نقصان ہوا گرمنٹ کا نقصان ہوا یہ یہ اچھا ہے شگر ملرز کا ستر روپے پر دینے کا وعدہ کیا پھر آپ کو بہت مہنگی چینی ان کی طرف سے دی گئی یہ پر بھی شگر ملرز کا فائدہ ہی ہو گیا پھر سال میں پانچ چینی چینی اٹھائی ہے مجھے پتا تھا سر آپ یہ سوال میں نے کلکولیٹ کیا ہوا ڈیسیمبر 2019 کو اس لیے شامل کرتا ہوں بیکوز وہ ہم وہاں سے اپنا سٹاک آؤٹ کرتے ہیں اور اپنگ اور کلوزنگ سٹاک ہوتا اس لیے دیسمبر کو میں شامل کرتا ہوں دیسمبر سے لے جون تک دو لاک دس ہزار ٹن ہم نے چینی پرچیس کی ہے جو ہماری سیل اس کی ہو چکی ہے تقریباً ڈیر لاک ٹن ہو چکی ہے باقی ابھی ہم چینی جو ہے وہ ہم اٹھانے ہیں اور اس میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ بلوک نہیں ہوتا جتنا ہم اٹھاتے ہم اتنے کی پیمنٹ کرتے ہیں ہم تینڈر ون کر لیتے ہیں تاکہ ایک ماہ ہم دو ماہ انواز چلتے ہیں تاکہ ہماری پرچیس سائیکل چلتا سب تو یہ پورے سال میں آپ جو چینی کا مانٹ بتا رہے ہیں اتنا آپ نے پورے سال میں پچھلے میں نہیں اٹھایا جتنا چار سے پانچ ماہ میں چینی مارکٹ سے خریدی گئی اور ایسے وقت میں مارکٹ میں قیمت سٹیبلائز کرنے کی ضرورت تھی کیا وجہ تھی مین وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے پاس کووٹ اور رمضان دونوں ایک ٹائم پہ آئے تو ہم سکسٹی فائی تازن ٹانز صرف ہم نے بتیس دن کی سیل رمضان کی جو ہمیں پری رمضان ہم لانچ کرتے تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمیں وہ کیپ کرنا اس کے بعد جب ریٹیل سٹورز بند ہوئے یوٹیلیٹی سٹور واحد سٹور تھا جس کو گورنمن نے اللہ کیا فور ایس آف پیپل اس پیپل اس کی تھوڑے ورکنگ آس پنجاب میں ہم آٹھ رمضان میں ہماری ریکارڈ سیل ہے 22 عرب کی جو یوٹیلیٹی سٹور کی ہسٹری میں ان 32 دنوں میں ہم سے 22 عرب کی سیل کی ہے جو آج تک یوٹیلیٹی سٹور میں نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان بیٹر پروسیسز پروڈکٹ اویلیبیلیٹی پرائسنگ بیتون ہونے کے ویسے ہم نے ریکارڈ سیل 22 عرب کی کی ہے جی 32 دنوں اور اس 22 عرب میں سے چینی کتنی بیچی اور باقی پروڈرز کتنی بیچی چینی سر اس کا جو ٹوٹل اس وقت ہمارا بنتا ہے یہ دس عرب کی بندی میں آپ کا سوال آپ نے کل یہ بھی کہا تھا کہ سبسیڈی کتنی اس پہ ٹوٹل سبسیڈی 1.4 بلین ڈیسیمبر سے لے اب تک 1.4 بلین یہ نمبر بتا رہا بکرز ہمارا کوٹر کا آرڈٹ ہوتا بھی ریک نیکسٹ ہونے والا جون کے 30 کو تو یہ 1.4 بلین کی سبسیڈی ہے دس کی ہم کر چکے باقی ہم اٹھائیں گے کیونکہ دوسری کمارٹیٹیز پاکستانی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں چاول ڈالیں گندم گھی بگر ان کی ساری سیلز ایک طرف چینی کی سیلز ایک طرف حکومت کی ذمہ دار تھی مارکٹ میں چینی اسٹیبلائز کرتی وہ 90 روپے پہ چلی گئی آپ لوگوں کے سبسیڈی دی گئی تو ایک اشاری چار عرب روپے اگر صرف چینی پہ چلے گئے تو باقی پر دوسری کمارٹیٹیز پہ کتی سبسیڈی دی آپ نے وہ اس وقت بکا ہم نے شاید کور نہیں کرنا تھا وہ جی اس سے تھوڑ اسی کی لگ بگ ہوگی بٹ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی آپ کو دے سکتا مگر سوال ہے کہ اسی کے لگ بگ ہوگی باقی سب کو ملا کے کیونکہ پاکستانی شگر سب سے کم کنزیوم کرتے ہیں یوٹیٹیز سور پر نہیں حکومت پر سوال اٹھ رہا ہے کہ ان کا کام تھا مارکٹ میں چینی کی قیمت کم کرتے ہیں مارکٹ میں نوے روپے تک چلی گئی یہاں پر اتنی میسیف سبسیٹی دے دی جو اگر مارکٹ میں چینی کی قیمت کم کر لیتے تو آٹے پر چاول پر سب پر یونی فارم سبسیٹی دی جاتے سکتی تھی جس کے ایسے سوال پیدا ہو رہا ہے باقی کماریٹیز زیادہ کنزیوم کرتے سبسیٹی اس پر برابر سب کو ملا کے چینی گئے یہاں جو منمم پیک لوگ لے کے جاتے ہیں وہ پانچ کلو کا لے کے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے چینی کی بائنگ زیادہ ہوتی ہے پھر لوگوں نے پینک بائنگ بھی کی شاید کہ چینی نہیں ملے گی تو اس کی وجہ سے یہ جتنا ہمارا تھا کنزمشن وہ چینی کی تھوڑی ہوئی اور ایک اور وجہ بھی یہ تھی جو آپ اگر کہیں تو وہ صحیح بھی ہوگا کہ کتنا کیوں پرائیس روپیس تھا سکسٹی ایٹ ایٹی فائیو تو نائنٹی جب ہوا تو افکورس اس کی سیل بڑی صرف رمضان کے مہینے تحت تھے ویسے تو ہماری جو یہ سبسیڈی ایماؤنٹ ہے یہ آٹھ جنوری کو پرائیم منسٹر نے اس کو اناگریشن کیا تھا اور آٹھ جنوری سے لے کے اب تک بھی آج بھی یہ پرائیسنگ چل رہی ہے رمضان میں انیس ہوئی اب دوبارہ واپس پانچ آٹیکلز پر ہے کچھ آئیڈیا کتنی سبسیڈی کنزیوم کر چکے ہیں دوسری کموڈیٹیز پر سر میں ابھی ایس ایس سیڈ میں آپ کہتے ہیں تو آپ کو میں ویسے بجوا دوں تھا ایسی سے ٹیون میں ایک ڈیرڈ بلین کی اور اس کے رمضان کے 2.5 بلین کے 3 بلین کے مدن نظر ہوگا فرم جینوری اب تل جون اور اپوزیشن بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ دوکیمنٹس پبلک ہونے چاہیے کس سے کتنے روپے میں کتنی چینی آپ کی طرف سے خریدی گئی یہ واضح طور پر نظر آرہ ہے آپ لوگوں نے ٹینڈرز زیادہ کیے ہیں مارکٹ میں چینی کے قیمت بڑھی رہی ہے ساتھ میں آپ نے ماضی کے مقابلے میں چینی زیادہ خریدی ہے سبسیڈی بھی زیادہ دی گئی ہے دوسری پر آرڈرز ایک طرف ایک اشاریہ چارہ رب روپ ایک طرف آپ یہ آفیس میں یہ ڈاکیمنٹ چھوڑ کے جگہ ضرور دیکھئے بہت شکریہ ہمیشہ جوائن کرنے کے لئے ڈاکیمنٹ کو کوشش کرتے ہیں گو تھرو کریں بریک کے بعد اس میں سے کم از کم تفصیلات آپ کے سامنے ضرور رکھیں بیٹے بیٹے بیٹے